رنبیر کپور اور بابی دیول اسٹار فلم اینیمل ان دنوں باکس آفیس پر جم کر دھمال مچا رہی ہے فلم درسکو کو کافی پسند آ رہی ہے یہاں تک کہ 18 دن بیٹ جانے کے بعد بھی اینیمل کا کلیکشن جاری ہے ان سب ہی کے بیچ فلم میں بابی دیول کے مکردار ابرار کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے انہیں درسکو نے اس کے لیے خوب پیار دیا ہے اور ایکٹر کی جم کر تعریف بھی ہوئی ہے حالانکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابرار کا رول نبھاتے ہوئے بابی دیول کو گھین آتی تھی چلیے جانتے ہیں اس بارے میں دراصل حالی میں فلم کمپینین کے ساتھ انٹرویو کے دوران بابی دیول نے اپنے کردار ابرار کو لے کر کھلا سکیا ہے انہوں نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ سوٹنگ کے پہلے دن انہیں اس کردار کو نبھاتے ہوئے گھین آتی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں جب میں اس کی سوٹنگ شروع کی تو مجھے خود پر گھین آتی تھی لیکن پھر مجھے فیل ہوا کہ میں کریکٹر فلیک کر رہا ہوں میں اتنا گھینونا اور چیٹیڑا کیوں فیل کر رہا ہوں پھر میں نے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ سین میں جو بھی کیا ہم سام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں سب کچھ نورمل ہے رکرانت نے بھی جتائی بابی دیول کی بات پر سہمتی راؤنڈ ٹیبل پر ان کے ساتھ کئی اور بھی کلاکار بابی دیول کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ایکٹر کی بات پر سہمتی جاتا ہے اس بات پر وکرانت نے بھی اپنی سٹوری سیئر کی انہوں نے بھی تیس سال آئی سنکر رامن کی ریمنٹک تھریلر فلم لاغ ہوسٹل میں بابی دیول سنگ کام کیا تھا اس کو لیکن کر وکرانت نے کہا کہ وہاں بہت ڈراؤنے تھے وہاں دن میں بیس لوگ کو مار رہے تھے اور رات کو ہم ڈینر کر رہے تھے ساتھ میں بیٹھ کر اور ہم کھیتی کے بارے میں بات کر رہے تھے ایسا تھا آٹھ سو کرون روپے کے پار ہوئی اینیمل آپ کو بتا دیں کہ بابی کو اینیمل میں ابرار کی کردار میں دیکھا گیا ہے وہ فلم میں کئی لوگوں کا قتل اور محلاؤں کا یون سو سن کرتے ہوئے نجر آئے ہیں ان کی اس کردار کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور بابی کی اٹنگ کی جم کر تاریخ بھی ہوئی ہے فلم میں بابی کی علاوہ رنویر کپور اہم رول میں نجر آئے ہیں اس کے علاوہ رسمی کامندانہ آنیل کپور ستکتی کپور اور ترپتی ڈیمری دکھائی دی ہیں وہیں فلم نے دنیا بھار میں آر سو کرون روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر لیا ہے